پوجہ سنگل کے پلس سے سٹوڑی جانکاری تو آپ کو دے دی ہم نے کہ کس طریقے سے نیموں کے خلاف یہ اسپتال بنا چلتا رہا کیونکہ میڈم مایہ کا یہ اسپتال تھا مایہ لوگ تھا یہ اب پوجہ سنگل کا اپڈیٹ کیا اس دوران وہ بھی مبکہ ہوتا ہوتا ہے پوجہ سنگل سے ایڈی دفتر میں پوستاش کا دورہ بھی بھی جاری ہے پوجہ سنگل کے ساتھ ساتھ پچھلے کئی دنوں سے کئی ڈیموں سے بھی پوستاش لگاتار جاری ہے اور کیا کچھ خاص رہا ایڈی دفتر میں آج کے دن وہ ایک ریپورٹ کے جریعے سمیٹتی ہوئے ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھا دیں گے پورے دن ہوا کیا ایک ریپورٹ آپ کو دکھا رہے ہیں پوجہ سنگل کے ساتھ ساتھ پچھلے کئی دنوں سے کئی ڈیموں سے بھی پوستاش لگاتار جاری ہے پوجہ نے ستمبر 2014 میں اشوک نگر بھی 24 ڈیس مل کا پلوٹ خریدہ اس کی قیمت 80 لاکھ روپے دکھائی گئی ہے یعنی قریب 3 لاکھ 34 ہزار روپے پرتیٹ ڈیس مل جو تب کا سرکاری ویلو تھا جبکہ اس سمیہ اشوک نگر سوسائٹی میں کم سے کم 15 لاکھ روپے پرتیٹ ڈیس مل کے در سے پلوٹ بھی گئے آج اس پلوٹ کی قیمت 22 سے 25 لاکھ روپے پرتیٹ ڈیس مل ہے مطلب سرکاری ویلویشن پر پلوٹ کی رجسٹری کرانے کے لیے کم قیمت دکھائی گئی پوچہ نے اشوک نگر کے پلوٹ کو ایک سکول کو قیرائے پر دیا ہے اس نے ورطمان میں سالانہ کمائی 7 لاکھ روپے دکھایا ہے جبکہ پتہ چلائی کہ انہوں نے ورس 2020 میں 12 لاکھ روپے سالانہ قیرائیہ اور پرتی ورس 5% کا انکرمنٹ پر ایگرمنٹ کیا ہے مطلب قیرائے سے سالانہ کمائی میں بھی 5 لاکھ روپے چھپا لیے گئے پوچہ نے پتہ ابیشیق جھاکی اور سے اورکیٹ کمپلیکس میں 2012 میں 4500 ورک فٹ کا کامرشل سپیس 1 کروڑ 10 لاکھ میں خریدنے کا ذکر کیا ہے یہاں پر پلس ڈیاغنسٹک سینٹر چل رہا ہے پوچہ نے یہاں سے 6 سے 24 لاکھ سالانہ قیرائے کی آئے دکھائی ہے سی اے نکھا ابیشیق خود پرپورٹی کا استعمال کریں تو رینٹ سے کمائی دکھانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا بلیک مانی وائٹ کرنے کے لیے ضرور دکھائے جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں ایک بار جب ایڈی نے دبش بنائی ہے تو اب ایڈی کا رالے لوگوں کا پہنچنا بھی شروع ہو گیا ہے جو پوچہ سنگل سے جڑے کئی ماملوں کی جانکاری لے کر یہاں پہنچ رہے ہیں پوچہ سنگل پرکران ابھی سورکھیوں میں ہے ایڈی کے دوارہ گیرپتار کیا گیا ہے اور پوچہ سنگل پرکران میں میں نے 20 فروری 2018 کو پردھان منتری کاریالے کو ایک آبیدن دیا تھا جو اٹی آئی سے میں نے پردھان منتری کاریالے سے نکالا ہے اس آبیدن میں میں نے جکر کیا تھا کہ ان کو غلط طریقے سے پرنطی دی گئی ہے چونکہ یہ مندرگا گھوٹالے میں آرپی تھی اور پلاو میں کٹھوتیا کول بلوک جو سی اینٹی اور ایس پیٹی ایکٹ کا اولنگن کر اور انہوں نے وہ کول بلوک کو اوسا مارٹین کو دینے کا کام کیا اور اوسا مارٹین نے ہنڈالکو کو دینے کا کام کیا اس ماملے میں آرپی تھی کئی آدھیکاری اس میں جیل گئے تھے تو ان کو نیام کو تاک پر رکھ کے مکھ سچیب اور پورورتی سرکار نے ان کو پرونت کیا تو میں نے اس ماملے کی جات جات چھتو پردھان منتری کاریالے کو پتر دیا تھا ساتھ ہی میں نے لکھا تھا کہ جھارکن سرکار میں اس پر بھی جات چھونا چاہیے پی ایموں نے میرے آویدن کو انڈر لائن کیا ہے مومنٹم جھارکن کے آئیوچن کے دوران پوجہ سنگل بھدپونڈ پر تھی اسی امید کو لے کر لوگ ایڈیو آفیس پہنچ رہے ہیں وہ آویدن ساکشوں کے ساتھ لے کر ایڈی کے جات کے دائرے کو پڑھانے کی مانگ کر رہے ہیں سرکار کے اہاں ایک بڑا انبیسٹر سمیت ہوا اس میں یہ بیسینس کار پرادکاری کورڈنیٹر کے روپ میں نیوک تھی اس دھارکن مومنٹم میں بڑے بڑے گھوٹالے ہوئے جس کا کاغجات میں نے آپ سبوں کو دکھایا کہ پانسو روپے میں چائے چار ہزار میں ایک پلیٹ کا کھانا جو ہے اونائیس کڑو روپیہ روڈ سو یہ لوگ سرکاری دھن کا کافی دورپیو کیے ہیں اس میں اور ایک لاکھ کڑو کا ایم ایو ہوا دھراتل پر آج تک کوئی ایک ہزار روپیہ بھی نہیں دھارکن مومنٹم سے کما پا رہا ہے یعنی اب پوجہ بولے گی ڈی ایم او بھی بولیں گے سب کے راج کھولیں گے بس انتظار کرنا ہے ابھی تو بہت کھلا سے باقی ہیں نیوز الیون بھارت کے لیے راجز سے محمد امران کی ریپورٹ سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز الیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا